بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم محمد و علیہ السلام حمد اگر میں نے اپنی ویڈیو میں بتا دیا تھا اور انسٹاگرام پہ میں نے ان کے نمبر بھی دیئے تھے کمپنی کے تو وہاں پر ان سے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں مزید آج بھی میں ایک دو یہاں سکرین شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی دیکھ لیجئے وہ کچھ نئے آیا ہے ان سے میری بات بھی ہوئی ہے کمپنی کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ ہم ویزا پلس لائسنس دیتے ہیں تو وہ میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا تو میرے انسٹاگرام پیج کے اوپر بھی وہ نمبر لگے ہو ہیں جن کو ویزا پلس لائسنس ہے یہ وہ کمپنیاں دیتی ہیں ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بنے ہوئے ہیں ٹک ٹاک بھی بنے ہوئے ہیں آپ گوگل پہ سرچ کر کے انہیں سرچ کریں گے نا آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ سرچ کر لیں ان کے نام لیکھ کے تو آپ کو ان کا کونٹیکٹس ان کی ہر ڈیٹیل مل جائے گی وہاں پر تو آپ ان سے وہاں پر رابطہ کریں فون کریں ان سے پیکج فائنل کریں اور یہاں پر ویزیڈ ویزے پہ آ سکتے ہیں کیونکہ آپ ڈریکٹ وہاں سے اپنے رقم منتقل نہیں کرنی یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں یہاں پر آکے ان کے آفیس جانا ہے وہاں پر ان سے جو بھی معاملہ تر وہ ڈیل کرنی ہے جی تو فرنڈ کوئی بھی اگر ٹرانسپورٹ کے علاوہ دوسری کوئی جوب ہے تو وہ پریفر کرتے ہیں جو یوئی کے اندر موجود لوگ ہیں تو اس لیے وہ جو دوسری جوبت ہوتی ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ ہی لوگ اپلائی کریں وہ یوئی کے اندر ہوتے ہیں کیونکہ آر ایڈی یوئی تنا بڑا ہوا ہے تو لوگوں کو جوب چاہیے تو پھر وہ دوسرے کنٹری میں بہت کم ہی ہائر کرتے ہیں یا انگلوز کریں کہ آپ یہاں پر موجود ہوں اگر آپ یہاں پر موجود ہوں گے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا آپ جلدی انٹرو کیلئے ڈیٹ مل جائے گے اور آپ کے جوب کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں میں آپ کو آئیڈ انشاءاللہ دکھاتا رہوں گا ہر ویڈیو میں میرے چار سے پانچ آئیڈ ہوتے ہیں اس ویڈیو میں نے چار سے پانچ آئیڈ دوں گا تو وہ دیکھیں اس کے نیچے ن واٹس اپ نمبر بھی ہوتا ہے اس کے نیچے ایمیل بھی ہوتا ہے اگر ایمیل نہیں ہے تو موبائل نمبر ہوتا ہے ان سے بات کریں انٹرویو کی ڈیٹ فکس کریں اور وہاں انٹرویو دیں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا تو پہلا سکریم شورٹ دیکھیں یہ بھی نئی جوب دائیڈ یہ دیکھیں یہ ہے جی رزوان ڈالیوری سروس انہیں سو بائک رائیڈر چاہیے اپنی کمپنی کے لیے یہ لائسنس پلس ویزا دیں گے جی ہاں یہ لائسنس پلس ویزا د اور آپ نیچے نمبرز دیئے گئے ہیں کونٹرکٹرز کے تو اب ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں ان کا پیکج گیا ہے کیونکہ انہوں نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ لائسنس پلس ویزا اور ان کے پاس جوبز بھی آویلیبل ہیں اور پاکستان یا انڈیا سے ان کو پیسہ کوئی بھی منتقل نہیں کرنا آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں جو بھی بات کرنی ہیں آپ یہاں آ جائیں یہاں آ کے ان کے آفیس جائیں اور پھر بات جو بھی یہ فائنل کرنی ہیں جی تو فرینڈ ان کے کونٹر اپس ہوتے ہیں مختلف کمپنی کے ساتھ کوئی بھی ایک کونٹرکٹر ہو صرف ایک کونٹرکٹر نہیں لگتا اس کا مختلف کمپنیوں کے ساتھ کونٹرکٹ ہوتا ہے یہ جیسے ہی آپ نے لائسنس پکڑا تو جو بھی کمپنی اچھی لگتی ہے باہر رائیڈروں آپ گھومتے پھرنا ہے آپ لوگوں نے تو مختلف رائیڈر آپ کو ملیں گے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کس کا پیکج اچھا ہے تو اپنے کونٹرکٹر کو بتا سکتے ہیں کہ مجھے اس کمپنی میں ڈال دو تو وہ آپ کو دال دیتا ہے کیونکہ اس کو اپنا کمیشن چاہیے رہتا ہے جی تو فرین یہاں انہیں کارڈ ریور چاہیے جن کے پاس اپنا ویزا اور اپنی کار ہو تو ان کے لیے جوب ہے گاڑی والوں کے لیے پہلے بائٹ والوں کے لیے تھی یہ گاڑی والوں کا ایڈ ہے تو گوڈ سیلری پیکج ہے یہاں پر انہوں نے کہا کہ پچیس بیس سے پچیس لیلوی آپ کو ملا کرے گی پارسل وغیرہ ہوتے ہیں تو ایک پارسل کے دس درم آپ کو ملیں گے یعنی اگر آپ نے پچیس پ پھرم آپ کو ملیں گے گاڑی والوں کی بات کر رہا ہوں میں اور یہاں پر آپ کے پاس اپنا ویزا ہونا چاہیے پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے جن کا اپنا ویزا تو ان کے پاسپورٹ ہاتھ میں ہوتا ہے دوستو نیچے کونٹیکٹرز کے نمبر دیئے گئے ہیں آپ نے ان سے فون پر بات کرنی ہے نہ کہ مجھے میسیج کرنا ہے مجھے آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو انسٹاگرام پر پوچھے گئے کچھ دوست نیچے میسیج کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے انسٹاگرام سے زیادہ ک ہوتے ہیں تو یوٹیوب ایک پلیٹ پر میں جہاں آپ تک بات پہنچ جاتی ہے آپ وہاں سے پوچھ کے وہاں آپ سے کچھ پوچھنا ہے مجھ سے تو وہاں پوچھ سکتے ہیں لیکن میں اپنا نمبر کسی کو نہیں دیتا آپ نے یہ نیچے کونٹیکٹرز دیئے گئے ہیں ان سے بات کرنی ہے یہ کونٹیکٹرز نہیں ہوتے یہ ایکشلی کچھ جو بائیک رائیڈر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کونٹیکٹرز ہوتے ہیں یہ ڈریکٹ ایچ آر والے ہوتے ہیں جو مین کمپنی ہوتی ہیں تو آپ ان سے اگر رابطہ کر ہوتے ہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا ڈیلی آپ نے تقریباً پچی سے بیس آپ کو پارسل مل جائیں گے چھوٹا سا ایریا ہوتا ہے وہاں آپ نے دینے ہوتے ہیں تقریباً نو بجے اگر آپ بے رہاو سے نکلتے ہیں تو تقریباً دو بجے تک آپ کا کام خواہم ہو جاتا ہے باقی ٹائم آپ روم میں کہیں بھی گھومیں پھریں تو پیسہ بھی اس میں اچھا ہے سہلی بھی تقریباً دائی سو دیرم پر ڈے آپ کو مل جائے کرے گا یہاں پر ایک اور ایڈ دیک ہوتے ہیں یہ بائیک رائیڈرز کے لیے ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو سو رائیڈرز چاہیے یہ کریم کا پروجیکٹ ہے میں آپ کو بتا ہوں جو کریم ڈیلیویز پر ڈے آپ کو مل جائے کریں گی وان ایڈ اٹھاراں پانچ کلومیٹر جاؤ گے تو آپ کو گیاران دیرم ملیں گی اگر آپ پانچ سے دس کلومیٹر جاؤ گے تو باران دیرم ملوں گے اگر دس سے پندرہ جاؤ گے تو تیران کلومیٹر یعنی اس طرح پانچ پانچ کلومیٹر پر انہیں ب آپ کو سکتے ہیں لیکن آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے تو ایک سال کا یہ کنٹریکٹ ہے بائیک لیسٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے بائیک آپ کو کمپنی دے گی سیم آپ کو کمپنی دے گی 6 دی ویک میں آپ کو 6 دن کام کرنا ہوگا آپ کا 1 دن ریسٹ کا ہے اگر آپ اس میں بھی کام کرنا چاہے تو آپ کام کر سکتے ہیں اور آپ باران گھنڈے کے لائے بھی کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں اگر ویزا آپ کے پاس اپنا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو ویزا یہ کنٹریکٹر دے دے گا اور اس کے چارجز تو ہوتے ہیں یہاں لکھے نہیں ہوئے لیکن پھر بھی مجھے پتا ہوتے ہیں وہ تھوڑے چارجز آپ سے لے لیتے ہیں تو دوستو اگر میں کریم والوں کو جانتا ہوں میں اسے رائیڈر ملتے رہتے ہیں یہ تقریباً باران گھنٹ اگر کام کریں تو یہ چھ ہزار دیرم تک کمال لیتے ہیں بائیک کی جوب میں بات کر رہا ہوں تو چھ ہزار دیرم میں سے یہ ہوتا ہے کہ کنٹریکٹر کے بھی کچھ چارجز ہوتے ہیں وہ آپ کو بائٹ دیتا ہے سم دیتا ہے شرٹس دیتا ہے یعنی یونی فارم دیتا ہے کیب بغیرہ بیگ ہوتا ہے تو اس کے بھی کچھ چارجز ہوتے ہیں تقریباً اگر آپ چھ ہزار دیرم کما لیتے ہو باران گھنٹ اگر آپ سے چارج کر لیتا ہے تو پھر بھی آپ کے پاس پانچ ہزار دیرم بات جاتا ہے جو کافی سیلریوں سے اچھی سیلری ہے تقریباً اگر پاکستانی کرنسی میں آپ دیکھے گئے تو یہ ڈھائی لاک رپے بن جاتا ہے تو یہ بھی ایک اچھا پروجیکٹ ہے نیچے اس کے نمبر دیئے ہیں کونٹریکٹر کے آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے ان سے ہی سارا کچھ پوچھنا ہے اگر آپ کے پاس لائسنس ہے اور یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ویزا پلس لائسنس دینا چاہتے ہیں کوئی پیکج ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دیں یہ ان لوگوں کے لئے ایڈ ہے جو کہتے ہیں کہ مجھے ویزا پلس لائسنس چاہیے اور ساتھ ان کو جوب بھی کرنی ہے تاکہ ان کا جو خرچہ پانی نکلتا ہے رہا اسی سے تو یہ ان کے لئے وہ دیکھیں جن کو ویزا پلس لائسنس چاہیے ان کے ساتھ یہاں بھی اپلائی کرسکتے ہیں اس جوب کے ساتھ وہ ساتھ ساتھ اپنا لائسنس بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ جوب بھی کرسکتے ہیں تو یہ جوب دیکھیں تو یہاں پر انہیں لڑکے اور لڑکیاں چاہیے ویر ہاؤس کے لئے ڈیوٹی ٹائمنگ پانچ کینٹے ہوگا جس میں تھرٹی منٹ بریک ہوگی ایک منت کا کنٹریکٹ ہے لیکن یہ آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے یعنی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے دو شیفٹ ہیں اس میں سے مارننگ کی اور نائٹ کی شیفٹ تو ان میں سے کوئی بھی آپ کو مل سکتی ہے نائٹ کو چاہیں گے تو نائٹ کو بلا لیں گے دن کو ہی تو دن کو بھی اس کے اندر کیا کام ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ چیزیں آپ باہر سے آتی ہیں وہ رسیب کرنی ہیں انہیں شیفز کے اندر رکھ ہوتے ہیں ان کو پراپر رکھنا ہے جو باہر جاتا ہے مال اس کو نوٹ کرنا ہے جو اندر آتا ہے اس کو نوٹ کرنا ہوتا ہے باقی جو اندر تھوڑا بہت کام ہوتا ہے وہ ہی رہتا ہے دوزار دیرم پلس ٹرانسپورٹیشن اور آور ٹائم بھی ہے نائٹ آلاؤنس جن کی رات کو ڈیٹی ہو گیا ان کو آلاؤنس مل جائے گیا نیچے نمبر دیئے گئے ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے نہ کہ میرے سے کیونکہ میں صرف آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں آپ ان سے فون پر بات کریں ان کو اپنی سی وی سینڈ کر دیں تو وہ آپ کو کال کر لیں گے یہاں پر تین ہزار سے چار ہزار فکس سیلوی ہے پلس کمیشن ہے فوڈ ہے اور ٹانسپورٹیشن بھی آپ کو کامپنی لے گی یعنی آنا جنب بھی آپ کو کامپنی چھوڑے گی اور لے کے بھی آئے گی آپ کی ٹائپنگ بھی آپ کو آتی ہے نیچے نمبر دیا گیا ان سے آپ بات کر سکتے ہیں ان کو اپنی سی وی سینڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ان کو اپنی سپر مارکٹ کے لیے سیل سٹاف چاہیے اور د دو کیشن چاہیے نیچے موبائل امرز دیئے گئے ہیں اے چار کے تو وہاں پر ان سے بات کر سکتے ہیں اپنی سی وی ان کو سینڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم اپنی ویڈیو کا اینڈ کریں گے آئی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میں انشاءاللہ ڈیلی تو نہیں یا دوسرے تیسرے دن میری ویڈیو آتی رہتی ہے اس کے اندر میں کوئی چار پانچ چھے ایڈ دیتا ہوں وہ ان سے آپ ضرور بات کریں ایسا نہیں ہے کہ وہ فرضی ایڈ ہوتے وہ بلکل وہ گروپ میں شیئر ہوتے ہیں ان کی نیچے نمبرز ہوتے ہیں وہاں پر آپ نے بات کرنی ہے انہیں اپنی سی وی سینڈ کرنی ہے ان کی ای میل ڈریس پر ان کے ورسپ بنے ہوتے ہیں وہاں پر کریں انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آپ کے بات بان جائے گی وہاں بھی انشاءاللہ جو ہی جلدی آ جائیں گے دوسرا اگر آپ کو میرا کام پسند آ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے تو میرے چیلن کو سبسکرائب بھی کیا کریں نیچے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں تو اس کا آنسر میں آپ کو انسٹاگرام میں دیا کروں گا انسٹاگرام کا لکھ میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں وہاں سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہوئے گی اللہ حافظ